بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یا حیو یا قیوم کے معنی کی صفات اور اس کے وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہوں میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کی آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے یا حیو ہمیشہ زندہ رہنے والے یا حیو وہ ذات ہے جس میں زندہ رہنے کے قوت پر نفسہ نفیس مجود ہو اس لئے یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابت تک زندہ رہے گی اور ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے چنانچہ اللہ بزاتے خود حیو ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی صف سے ہر شئے میں حیات ہے اللہ تعالیٰ کی صف یا حیو کے متعلق کے قالم دین کا قول ہے کہ یہ حیو وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا دراب کرتی ہے یہ اس میں جلالی ہے اور جو شخص اسے قصر سے پڑتا ہے اس کے ہر مردہ کام زندگی پڑ جاتی ہے اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی یا قیوم ہے ہمیشہ قائم رہنے والے قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں بخود قائم ہو اور آپ اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو دوسرا اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قائم ہے دائم ہے مجود ہے لا زوال ہے خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بلکہ وہ زندہ اور قائم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود نے کوئی صرف یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے یعنی جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے اللہ ہمیشہ سے قائم ہے ہمیشہ رہے گا اس لیے معبود ہونے کا حق بھی صرف اسی کو پہنچتا ہے صوفیاء نے اس کے متعلق یہ بتایا ہے کہ جو شخص صلی اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت سے پکارتا ہے اللہ اس کے نہ ہونے والے کاموں کو بھی قائم کر دیتا ہے یہ اس میں جلالی ہے حضرت انس بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی تو وہ آپ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استخدر کرتے ناچہ اس حدیث سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا میں راحت ہے چاہے آپ کام پڑھائی یا رشتے کی وجہ سے تنگ ہوں آپ کو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استخدر کا وظیفہ پڑھنے سے سکون ملے گا یہ زبد دست ہے اور آپ کے تمام ضروریات کو خواہشات کو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو کسرت سے پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اگر آپ کے پاس سے کوئی ادھوری کام رہ کے ہوں آپ کی کوئی خواہشات تو ایسی ہوں جو پوری نہ ہو رہی ہوں کوئی کام ہے جو وہ ادھورے ہیں اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کی شادی کا مسئلہ ہے روزگار کا مسئلہ ہے آپ رپریشن میں ہیں آپ کی انزائیٹی ہے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے آپ اس ویٹ پور ہمیشہ اپنے زبان پر جاری اور ساری رکھیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ آپ کے کام اور زندگی بدل کے رکھتے گا آپ کے بگڑے کام آپ کے حق میں ہو جائیں گے اگر آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے آپ کے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو اگر آپ یا حیو یا قیوم کا وزیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ وہ معاف کرتے گا حالانکہ حالات آپ کے حق میں کام نہیں کر رہی ہو اور آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ بگڑ جائے گا آپ یا حیو یا قیوم کا وزیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ خود محسوس کریں گے یا حیو یا قیوم رزانہ سو بار پڑھنے تو انشاءاللہ آپ کی بماری ٹھیک ہو جائے گی آپ ہر قسم کی بماری سے شفاہ یاپ ہو جائیں گے تندرست ہو جائیں گے اگر آپ تندرست ہیں وہ یہ وزیفہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی بمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ اسی بھی کمی کا سامنا ہے آپ یہ وزیفہ پڑھ لینا چاہیے آپ کو ہر طرح کا قائدہ انشاءاللہ اس وزیفے سے ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا اس وقت آپ کو جس برشانی کا سامنا ہے اس کے لیے دعا پڑھیں آپ کو ضرور مدد ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کی شادی اگر نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا لیکن آپ کو کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے یا حیو یا قیون برحمتی کا اس تغییز کوئی بھی تناؤں کا باعث بات ہو کوئی بھی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہو رہا ہو آپ اس ورد کو پڑھیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ ورد چھوٹا سا ہے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیون برحمتی کا اس تغییز ضرور پڑھا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور اگر آپ کو اس سے کوئی بھی فائدہ ہو تو پلیس مجھے کونٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بولیے گا جزاک اللہ خیر